مدینے میں اسلام زور پکڑ رہا ہے اور سب نے مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محسرہ کر لیا پروردگار کی ہدایت کے مطابق جو حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک مٹھی دول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں جوکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل جائے یہ سخت خطرے کا موقع تھا جناب امیر علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قاب قتلگاہ کی زمین ہے لیکن فاتح کھیبر کے لئے قتلگاہ فرشکنو تھا صبح ہوتے ہوتے کشمن بروازہ توڑ کر داکنے کھانا ہوئے تو علی کو سوتا ہوا پایا پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے جواب دیا جہاں ہے خدا کی امان میں ہے تبری میں ہے کہ علیہ وسلم دلوار سوٹ کر کھڑے ہو گئے اور سب گھر سے نکل با گئے انیقی افاظت کے لئے خدا نے جبرائیل اور میکائیل علیہ وسلم کو بیج دیا تھا یہ دونوں ساری رات علیہ وسلم کی خوابگاہ کا پہرہ دیتے رہے حضرت علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ مجھے شبہ عجرت میں جیسے نید آئی ساری عمر نہ آئی تھی فاسر میں ہے کہ اس موقع کے لئے یہ آیت ناصل ہوئی ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد